دعو ناظرین لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ کی اہم خبر پر جو آٹھمے شدول سے ہماری زبان کو ہٹایا گیا ہم اس کی مذہبت کرتے اور عدی عمل پیش کرتے ہیں ہمارے پچھلے ستر سالوں سے ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی حالانکہ جمہو کشمیر میں گجر بکروال وہ کوم ہیں جنہوں نے ہمیشہ دیش کی وفاداری کی اور دیش کے ساتھ جڑے رہے تو تحمیر و ترکی سے پچھلے ستر سال سے ہمیں پڑھائی کے علیہات سے جو روڈ کا کتنا مسئلہ جو ہر کسی ہمیں الگ تھلگ رکھا لیکن ہمیں کانگریس نے ہر کسی پارٹی نے دبایا اس کے باوجو آج ہمیں اس بی جی پی پر سے یہ بروسہ تھا کہ کم سے کم اگر نائے جو پارٹی آئی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نائنصافی کی اور ہماری زبان کاٹنے کی جو ہے کوشش کی تو ہماری جو زبان کو میپ سے ہٹایا گیا تو اس کے ہم بھرپور اپنے حظمت کرتے ہیں اگر اس ایسے مسئلے میں ہمارا یہ مسئلہ خل نہیں ہوا تو ہم کسی بھی بی جی پی کے بھر کوئی بھی پارٹی ہو اندرستان میں ہم کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے وہ سائٹ اپنی سائٹ پکڑیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی باتے کی اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے بی جی پی جائن کی کوئی دستک کے عوضے پہ ہے کوئی سٹیٹ کے عوضے پہ ہے بی جی پی جائن کرے حالانکہ ہمارا خود مان چاہ رہا تھے کہ ہم بی جی پی میں جائیں کیونکہ دیش کے جو گیری ہوا طبقہ ہے اس کو بی جی پی لے کے ساتھ چاہ رہی ہے نریندر یہ جو بی جی پی کا پریزیڈنٹ ہے یہ رمیندر رانا جی ٹھیک ہے اس کی جہاں بھی یہ باتیں کرتے ہیں ہر وقت گجر بگر والوں کی باتیں کر لیکن وہ خالی باتوں تک ہی محتود رہ گی ہے تو یہ رانا صاحب کہتے ہیں ہم جی گجروں کے لئے مکان بنائیں گے ان کو جی سیاست میں حصہ دیں گے ان کو جی یہ سیاست سے محروم ہے ان کو کوئی ریزرب سٹیں کروائیں گی ارے رانا صاحب کہاں کہ آپ کے کھوکلے وادے ہیں آپ تو ہماری زبان ہی کاٹ رہے ہو اگر کم سے کم آپ کو گجروں کے ساتھ اتنی ہمدردی تھی تو آپ کی ہی کیبنٹ تھی نریندر بھارتیا جنتا پارٹے کی کیبنٹ میں کم سے کھا ہماری زبان کو اگر آپ نے پاس کر دیا ہوتا تو ہم بھی آپ کے شکریہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ دیتے ہیں لیکن جو آپ نے یہ کیا ہمارے ساتھ یہ نانسافی ہے اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو بی جی پی میں جو لوگ جھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بی جی پی میں جھڑنے سے وہ واپس آئیں گے اپنے اسطیفہ پیش کریں گے ہمیں کسی چیز کی کوئی بھی سیاست کی ضرورت نہیں ہے ہم آگے جانا چاہتے تھے لیکن آپ پیچھے ہم نے واپس مرنا ہے جو ابھی رویندر رانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگلوں میں باقی جگہوں پر بکروالوں کے ساتھ نانسافی ہو رہی ہے جنرالات کی بچے ان کے ساتھ نانسافی ہو رہی ہے جنہوں میں کافی جگہ ان کے ساتھ نانسافی ہو رہی ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کے لئے مکان بنائیں گے داس ہزار مکان بنائیں گے اور بجروں کو بیس سیٹے رزرب کروائیں گے اور بیس سیٹے ہم جنہوں سے نکال کے سرکار بنائیں گے کس کا ساتھ دیں گے آپ نے تو شروعات میں ہمارے زبان کار دی سار ہمیں اگر یہ مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک ہے وارنہ اس کے لئے ہمیں روڑوں پہ کیوں نہ اترنا پڑے ہم اتریں گے ہم آج اس کے بہت زبردست مضمت کرتے ہیں کہ ہمیں پچھلے ستر سال سے آج تک کسی بھی سرکار نے ہماری زبان کو آٹھ میں شڑول میں نہیں لایا اور ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ آج ہمیں امید تھی کہ ہماری زبان کو آٹھ میں شڑول میں لایا جائے گا لیکن آج بھی ہمیں ہمارے ساتھ وہی نائنصافی ہوئی جو آج سے پہلے ہوتی آ رہی ہے اور ہمیں بی جی پی کی سرکار پہ نرندر موڈی جی کی کیابنٹ پہ بہت زیادہ بروسہ تھا جو ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ گجر بکر والوں کے ساتھ انصاف ہوگا اور ہم اسی انصاف کی امید کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے آج جو ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی اس پہ ہم زبردست مضمت کرتے ہیں ہر ایک زبان کو اگر آٹھ میں شڑول میں داخل کیا گیا اور یہ گجر بکر وال ریاست جمہو کشمیر کے گجر بکر والوں کی زبان کو آٹھ میں شڑول پہ داخل کیوں نہیں کیا گیا اس پہ ہم زبردست مضمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو نائنصافی پچھلے ستر سال سے ہو رہی ہے وہ آج بھی اگر ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے کس در کے ہیں ہم بھی ہندوستانی ہیں ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہر زبان کو اس ملک میں اگر بڑھاوا دیا جا رہا ہے گجر بکر وال زبان کو بڑھاوا کیوں نہیں دیا گیا ہمیں اس بات کا زبردست دکھ ہے اور افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج بھی نائنصافی ہوئی آج بھی نائنصافی اور نائنصافی ہے ہم انصاف چاہتے ہیں ہم انصافی ہیں اور ہم انصاف چاہتے ہیں ہم انصاف seen نائυہ ہم watched